دے بے ایمانن او ایمان دے بے روزگارن روزگارتہ فرما حاضری نوکری قبول فرما حاضرین دا طرح قبول فرما جگہ مجلس پاک اچھ گزریا سارا وقت عبادت اچھ شامل فرما اس پاک ذکر دا صدقہ سارے چھوٹے بڑے گناہ ماں فرما سارے آمین آخندی تکلیف فرماو میرا اللہ محبت اہل بیت عطا فرما معرفت محمد و اہل بیت محمد عطا فرما میرا اللہ غم حسین علیہ السلام عطا فرما قابل اترام بہت بہت قابل اترام بانیا نے مجلس دے رزق اولاد اچھ خیر و برکت عطا فرما دکھا تکلیفہ مصیبتہ فاتہ پریشانی ہیں تو محفوظ فرما اس پاک ذکر واسطے اس پاک ذکر واسطے اس بستی نو مزید آباد فرما اور اس عظیم مجلس نو اپنے عظیم مقصد تحت دربار آل رسول اچھ قبول و منظور فرما وارث دا جل ظہور فرما یا رب محمد ام آل محمد صلی اللہ محمد ام آل محمد واجل فرجا آل محمد اکبات سونی صلوات جتنے تشریف فرماو سارے صلوات نہیں پڑھ رہے اچھے آواز نال صلوات اکبات سونی صلوات پڑھو گناہ معاف ہوئے آزبِ اللہ امنِ شیطانِ رجیب راکھلو جی تشریف راکھلو جلدی بسم اللہ الرحمن راکھلو جی تشریف راکھلو جی تشریف راکھلو جی تشریف راکھلو جی تشریف صلوات ام آل محمد اللہ رب اللہ الامین و سلام و سلام مولا اشراف لمبی آئے وال مرسلین سہنی سلوہ مہربانی شفی المغنبی نوہ خاتم نبی نبیل کاؤسیم محمد وما ارسل نکا اللہ رحمت نلو عالمين نبی دیزا تیسلوہ وَسَلَاةُ وَسَلَاةُ وَسَلَامُ بیل شہید لچان بے اردے کربلا لوگا کفن کوئی نہیں ملے اللہ بس دے رہا اللہ ذی کالا وقت ودائے ہی من الخیام یا زینب اللہ بسم اللہ تعالی وَيَوْمَ قُلْ سُوْمِنْ وَيَا سَكِينَةُ عَلَيْكُنَّا مِنِّ سَلَامُ اللہ دے حوال بس کارا بس کارا چھاٹ دن روپے یا غریبہ دھرونہ بڑا سواب شیعہ سنیوں کوئی بڑا بڑا غریبہ زہرہ دلال اجازت دیو تی غریب دی گربت دائی کے جملہ سُلا اللہ ذی جسمہو اُریانن جیندے تندے کپڑے لٹے گے اللہ ذی غسلو ہو دماؤ ہو جیندے جسم دا کون اس دا غسل بڑے اللہ کا دی بھی نہ روو اے سونی مجلے سی جد روو بی بی دے پترانو روو اللہ ذی حرام ہو اسی رو آئے آئے فِلْ قُوْ فَاتِهِ وَشَامِ لَگِ آگوچ بے شاک خیمے آن دے آخری بندے تاک شاملو کسی دا وقت ضائع نہ ہووے ایک منٹ ضائع کرنا بہت بڑا گناہ ہے کی ہویا آگ لگی کتھے کربلا کس نو رسول دیاں دیاں دے خیمے آن دے لگی آگوچ بے شاک خیمے آن دے تے لگا ایسے ایک سجاد دے ہاں کو اس ایک نے کھون آلود کی طے بے مار دیا اکھیاں کو امہ پیا آدم کے خیمے مک سجاد گیا ہاتھ نہ بنے حوصل ہے نا بڑی گرمی ہے مر ویسے مک کے خیمے مک سجاد گیا آنکھیں وال وال کے پھپیاں کو اوہ میں کو با کر دسے آئے ساروچ نیزہ لگائے علی اکبر دی ماں میں کو با کر دسے آئے میں کو با کر دسے آئے ساروچ نیزہ لگائے علی اکبر دی ماں حوصلہ حوصلہ اللہ کا دی بھی نا دم ہے ناکھیں والاستے آئے ناکھر کھلوتا میں پیا آدم کے خیمے مک سجاد مہتب کرو غریبہ نہ مہتب حوصلہ آنکھیں وال وال کے پھپیاں کو اوہ میں کو با کر دسے آئے ساروچ نیزہ آئے وہ لگائے علی اکبر دی بڑا سونا پاک محول تھوڑے حکم دی تامی لوگ دعا فرما چھوڑے پھر انشاءاللہ یارانو یارانزل حاج دی رات لنو بجے جڑی تفے تسی سفے ازاد اے تبا مکرے سو اسے چی میری حاضری ایک واری کیا تھوڑی دعا دے صدقے نال میں سو واری پڑ سکتا میں پیا آدم کے خیمے مک سجاد گیا اللہ کا دیوی نہ روو جدو روو بی بی دے پتران روو وہ آنکھیں مال مال کے پھپیاں کو میں کو با کر دسے آئے میں کو با کر دسے آئے ساروچ نیزہ لگائے علی اکبر دی اے سوڑی مکران اے سوڑی مجلس میرے نال نالا ملے گناہ سمینا وقت نوزایا کرنا کچھ بندے شامل ہو گئے دوسرا وین میں کرے ساہار کوئی شامل ہو سا یقین نال کھلو تا بی بی دے دربار چنیوٹا لیو میرا قتل ما آف جے بھیرا دی لاشتے بیٹھے اٹھتو لتیو علمان شرما کے رو نا قدی شرما کے نہ رو اٹھ بیٹھا نہیں پہلے لے پہیے میرے زاکر بھیرا پڑ دینے او میں لتھیے جی میں غازی زین تو لتا نہیں میرے قبلہ عباس مردہ عباس بہادرہ عباس اپنے زمانے دا علیہ بھاوے ناندے ویلے بازو نال کوئی نائن جدہ بین نتیے ہاتھ بد دیو ہے اے مجلس اللہ تیری آہستان سلامت میں بسمیلہ کرا آخری بندے تاکہ گھر شامل ہو گئے ہو تے میں جلدی تو جلدی وین کرا ایک گال بڑی آرام نال سوچ سمجھ نال پڑنا لی سوچ سمجھ نال سننا لی نوجوانوں تے میریاں عزت دار ماما بھیڑا نووار بیٹھئے تے نووار یوٹھے میں پوچھ داریا مسئلہ میرا حل نہ ہویا بلاکھر ممبر رسول تیک بزرگ عالم دین نے میرا مسئلہ حل کر دیتا اونا فرمایا بارویں دا فرمالے میرا سلام ہوئے اونا وارساتے جنہ ٹکڑے کٹھے کر کر کے لا شادی اشک پتہ لگیا کیا انہوں واری بیٹھئے کسے جگہ تو بھیرا دی لاش دا کوئی حصہ ملے آس کسے جگہ تو کوئی حصہ ملے آس چن دیئے چن دیئے لاش دی شکل بڑا کیا دیئے بھیڑا بھیڑی ملان آیا علمان ہون مجلے سے شہید آزم دی پاک لاش ترپی آواز آیا میں کار ڈیگر دا مارا گیا سکی بینہ وے ستر گاز دا فاصلہ ساری رات میں نو نبی رون دے رہین میرا نانا نالا ساری رات میں نو ولی رون دے رہین میرا بابا نالا سیدہ دے ساری رات تینا ٹبی آتے میری ماں ٹوڑ دی ہوئے 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 جس آتے سے ایک کال میں نو ملن کیوں نہیں آئی اگر سورے ہو چنیوں ٹالیوں تے بھیرا دی بے ترطیب کٹی ہوئے گردن تے بوسا دے کیا دیئے تے کون دس دیا میں کیوں نہیں آئی ہوئے سے رب دا پاک شہزادہ تیرے پتر بیمار دی تاج پوشی ویچ میرا لگ گیا اے ہور مجلس ہے ماتم آستے تیار ہو میری سنا دیئے بہو چرتائی شامی لٹ دے رہے اوہ بہو چرتائی شامی لٹ دے رہے اوہ بیر اوڑ د آج تیری کبرا دا ہاں ہوڑا فارگ تھی کے ہوڑا فارگ تھی کے میں آگیا اوٹھ میں لگے نہ پیو اے نوکر میں نوکر ہاں میں نوکری واسطے کھلو تھا میرا بزرگ فرما رہے ہیں کائنات تھی کوئی ویر دی لاشتے کوئی بھیڑ انج آئی ہے جیوی بھی بھی جائے نا بھائی انج کوئی نہیں آئی قرآن میرے سیر تیرا کھلو قبر چمہ اللہ جانے زاکر بھیر آئے میں سارا نہیں جان دا سوال بڑا سونا کیتا سا سارے ہاں دی عبادت ہو ایسی رو رہے اے تیاغ خریف شاہ جی تاج پوشیدہ نام لے آجے امام مدی پاگ کس بنی ہے میرے چوتھے امام میں پیا آدھا بنی پاگ سجاد خریف شاہ جانے ماتب کرو اور غریب آدھا ماتب بڑا سونا اوہ بنی پاگ سجاد خریف شاہ جانے اوہ پردیسٹ سمجھ سواب اوہ چپ کر کے پاگ دیا پیچانو جی جی آہ کامران جی آہ میں بسمیلہ کرا چپ کر کے پاگ دیا اوہ پیچانو رہی چم دیا پربا رہی چم دیا رہی چم دیا پربا رہی چم دیا رہی چم دیا میری مجلس سے شکل لائک پڑھے لکھے زاکر موجود چوتھے امام دے متعلق میں مسائب دیکھ لفظ پڑھا لگا ای ڈی وڈی لفظ شریف خون لفظ سنکے ساری زندگی روز بارہ امامہ میں چون تیرا چوتھا امام او امام جس دی امام دی پہلی شام شام گریبا اللہ مانوے بیٹھے ہو کوئی بیٹھ ہے مجلس ہیٹ اگے لاش دور دی رہیے بازاراں تے درباراں مچ لاش رول دی رہیے ای تھے ہی خیمیاں نواغ لگی آئی تے تیرا چوتھا امام موک گیا اس ملے تے جھوک گیا کیڑے ملے میں پیا آدھا دھتھی ماں دور دی بدماش بیٹھے ہو یا ٹور گئے ہو پھٹ گیا جگہ سجادے مافی دے چھوڑے آئے کافی ساری خیرات مل گئے پھر دعا پیا کرے نا ایڈا سوڑا رو منا لیو کدیوی نا رو جدو رو بی بی دے پترانو رو ڈاکٹر لوگ حکیم لوگ ماہر نفسیات میرے مولا دی بار گاویچ حاضروں ہیں نا پیر پکڑ کے آکھے نا اکو جو بچے آئے رات نہ رو کدی کدی بازار ٹور گیا کرو کیا کیا کی میں منیا بازار بازار اچ بہتر گھنٹے ٹور دی ہوئے ہوئے میرے نال ملنا جی میں نوکری ارض بیا کرے نا میرے نال آنا لوگ پھر شام 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 جوانی نصیب ہوئی سائی کڑ کڑ کے رو جنہ شیعہ جمند ہے اور ساری زندگی رو منا ہے اور مادی جھولی وچ مجلسے چاند ہے تمان روندہ وے کے اوتھے ہی رو منا شروع کر دی جل جل کے رو بیا کرو میرے نال آمنا ہے شام 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 آکے بے ہوش ہو جاویا حسین دا مہاری پوتر پھر ہوش آویا لوگ آکھنا اکلا جو رون ہے کجھ سانو بھی دسا شام دے حالات آخری بندے تاک میرے پاسے ریکھنا ہے مجبورن میرے چوتھے امام نو آکھڑا پویا کیویں دسا شام دے حالات کیویں میں پڑا شام دے حالات چنیوں ڈالیوں پی چھو لے زی آن دیا نو کا جیڑے کتی آدھی آئے مارو جائے کٹو رن دا مال نای آزا چنیوں ڈالیوں پی چھو لے زی آن دیا نو کا جیڑے کٹو رن دیا نو کا چنیوں ڈالیوں پی چھو لے زی آن دیا نو کا اتنی ہائی آج دی مجلس رومن والیاں دی گھر عباد ہوویں رومن والیاں دی نسل عباد ہوویں رومن والیاں دی ویڈے وسے رومن والیاں دی اولاد دی زندگی ہوویں اس پاک گم مچ رومن والے دنیا دی کسے گم مچ نہ رومیں رومن والیاں دی اپنے شہر اپنیاں بستیاں اپنیاں امام بارگامہ ہوویں جتھے نانو رومن تو روکے ہوئی نا میرے بزرگو سکیاں ویران دیاں لاشاں تو بھیڑنی چپ کر کے شام ٹرگاں پتران دیاں لاشاں تے ماماں نو کسے رومن نہیں دیتا بسم اللہ میرے بچہ بسو میرے بچہ کربلا ماما دے سامنے پتر مارے نیتے شام اچھ پتر دے سامنے ماما مارے بساننے بساننے اچھ پتر دے سامنے نے جاں پینٹالیس سال گزرگیس پاک بوے دی گدا گری کر دیا آج بھی میں قرآن سیرتے راک کے پہ آکھنا چنیوٹا لیو متے میری آواز کس حدکان تک نہ پہنچ سکی ہووے اور ہووے و بندہ نبی دا کلمہ پڑن والا محمد پاک دا امتی ہووے تے متا نہ اسنو پتا چلیا ہووے تے آج سن لوے مویاں نہیں ماریاں گئیاں نے رسول دیا قرآن میرے سیرتے راکھ لے نہ بولو نہیں قتل ہویا محمد دیا دیا بولو مانو مدینے میں چروعا روا کہ ماریاں نے دین و شام دے راما میں تڑپا سندے ہو حضور والا سندے ہو جناب والا کوئی حال نہیں مسلے دا نہ کسے بیچارے زاکر کول نہ کسے بہت بڑے عالم دین کول نہ کسے ازادار کول مسلے دا حل ہے تو صرف اور صرف میرے بار میں امام کول اے دا سونا پاک محول ہووے نا اے تھے دعا رد ہو ہی نہیں سکتی تو منگیں نہ منگیں تیرا آپنا نصیب تینو گھڑیاں دی پیچان نہ روے پھر بھی تیرا آپنا نصیب مقامِ قبعے مجلسِ حسین اے تھے بھلا بند دی دعا کی میں قبول نہ ہووے مسلے دا حل ہے تے بطول دے چاند کول کوجھ نہ منگو آکھو دادی پاک دی لٹی ہوئی چادر دا واستہ ہی کیوں دیر لائی آ جلدی آ تے اے نا کولو پوچھتے سہی نا پاک حسین دی مانو چار گھنٹے کیوں کھلوایا تو ہاں دی سارے ہاں دی ہائے نہیں نکل دی اوکھی نکل دیئے نا تے صبح شام خون روندے تو ہاں دی تے ہائے اوکھی نکل دیئے نا تسی تے شرما کے روندے ہو نا اے صبح بھی خون روندے اے شام نو بھی خون روندے اور جمعہ نو پیشی وے لے کربلا آندے تے خون چاپڑیاں لاشاں بیکھ دے تے قبضہ تلوار تے ہاتھ رکھ کیا دے میرا اللہ دے اجازتیں نکلو پچھا تے صحیح نا کیڑے جرم چمارے جے میری گزارشتی کسے نو سمجھ پیاندی ہووے میں کئے عرض پیان کرے نا تے جے تسی دعا منگدے منگدے چلے بھی گئے نا اس زمانے تو تے میرے عزتدار بزرگو تے میری یہ چٹے والا لیے ماما کتابہ چملدہ ایک خوبصورت سواری ایک قیمتی تلوار لے کے اپنے ہاتھ تے کوسردہ جام چاہ کے جنت چھو دو فرشتے نال لے کے آپ تیری کبرتے آکے آتھی اٹھ تو میں نے بلاندہ رہے ہیں میں آگیا آج رل کے نکول پچھی ہے کیوں چھتیاں شہرہ ویچ پھیرایا نے علیہ دی آئے میں سند کیوں آئے میں سند کیوں چنین یا ٹالیاں دو گلن دی میں نے سمجھ آئی اے چل دیا چل دیا چونکہ میں پڑھے لکھے بندہ تے نہیں نا پڑھے لکھے تے ہور بندے ہیں نا اسی تے پڑھے لکھے لوگ نہیں دو گلن دی میں نے سمجھ آئی اگر اے دعا نہ منگی تے سمجھ لمی میں اپنی زندگی بچ آل رسول واسطے کچھ بھی نہیں کر سکے تے جڑی گلن دی میں نے پکی سمجھ آئی اللہ میں نے تھوانو میری تھوڑی اولادنو بارویند پاک لشکر شامل فرم بارویند پاک فوج شامل فرم تے دوسری گل ضروری سمجھنا نمک کھانا نا اس پاک ویڑے دا اس واسطے ضروری سمجھنا ڈیوٹی سمجھنا جولی پھیلا کے منگنا لی دعائے اپنی نسل بچا لیا ویلائی جولی بچ بنا کے دعا منگنا لیے بڑے غور تے فکر نال ہر لمحہ غور کرنا لی گلے اور جولی پھیلا پھیلا کے منگنا لی دعائے اللہ ہر شیعہ نو آخری سانس تک مولا امیر المومنین دی ولایت تے قائم رکے بس اللہ بانی یعنی مجلس نو رانگلاوے جنت نلخوب صورت قیمتی محولے میں اپنے بزرگ محترم نو ٹائم دیوان لگا اتنی دیری میں کھلو سکنا میرے پاسے دیکھنے جڑا بندہ مجلس سے چوئے آج سے پاسے دیکھ سی اسنو گناہ ہو سی بہترامیانیوں کجھ نہیں مل رہا چونکہ میں ایک لمحہ بھی جناب دزایا نہیں کیتا نو گھنٹے بغیر چادر دے شرابی دے دربار اچھ کھلوتی رہیے علیہ ایسے نالوی نصاف ہو ساگیدہ مجلس میں آئے 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 عجبی بندے شرما کے ہائے پہ کریں دیل کوئی بندہ مجلس سے شرما کے نہ رووے آخری بندے تک چنیوٹا لیوں ایک بندہ مجلس سے شرما کے رو سکدہ ہے جڑا بی بی زینب تو وڈہ عزتدار ہوگا جسنو پتہ ہے نا چھتیاں شہران دے ہر موڑتے روئیے علیہ دیل وہ بندہ کر دی مجلس سے شرما کے نہ رو جسدے سکے ویرہ نو بھی پتہ کوئی نہ ہا ساڑی بھین دا قد کتنے جڑی کالیاں راتہ مجھ مادی کا برتیان دی آئی جسدے چہرے دی زیارت صرف قرآن کر دا جڑی مادی کنڈ دا اولہ بڑا کے بابی نال گلہ کر دی آئی جڑی ترے ترے دن کل سوم نال سلا کر دی آئی یادی آئی تم بابی نو آک چان چھپ گیا ایسا نو مادی کبر دلے لو بھائی کامران جی میں قبول کر لینی ہے اتنی نوکری میں ارز کر سکنا اس سخت گرمیچ بی بی دا واستہ میرے پاس دیکھنا ہے اور دو ترے چار منٹ اچ میں ممبر چھوڑا لگا کوئی مضمون نہیں صرف خیرات 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 جولی بنا کے بندہ میں بوے نا مجلس حسینچ یقین نال بوے حسنو خیرات دن دن تیرا اپنا عقیدہ بدل جاوے تے تیرے اپنے نصیب کتنی عزتدار مستور کھلوتی رہی ہے کمین شرابی دے دربارچ ایک ایرانی مجتحد ہے نام آگا رستگار ہے ہی اور روایت پڑھ کے میں ایک وینڈ کے ممبر چھوڑا لگا کوئی وینڈ نہیں کوئی بند نہیں رمضان دا مہینہ ہا غالبا اکی رمضان دا دن ہا امیر ممنین دا آخری ویلہ ہا ساری اولاد مٹی تے بیٹھی روندی آئی دیکھ دیکھ کے میرے مولا امیر ممنین پاک فرمیدن حسن سارے رو رہے ہو میری زینب کی تے بس تھواری ہائے دی آواز آوے تے میں ممبر چھوڑا عرض کی تا بابا جان آپ نے حجرچ بیٹھی روندی ہے طلب کی امیر ممنین حسن دے پاسے دیکھ کے فرمیدن جا میری دین چپ کر آو اس تے بڑا ہی رومنائی آئے ہائے ہائے ترپ دی ہوئی مجلس اس گلیاں تے بازارہ میں چھوڑا ہی رومنائی بازارہ تے پہانہ میں چھوڑا ہی رومنائی حسن بابے دی منشاہ سمجھ گئے دوڑ کے او تھے آئیں جتے مٹی تے ہاتھ مار کے پہ یادی ہے ہائے کوفہ ہائی یتیمی ہائے کوفہ ہائی یتیمی ہائے کوفہ ہائی یتیمی جینے ولے حسن امام آکے دسیانہ زینب بابا تریا ویندائی بھرادہ بازو پکڑ کے آدی ہے جے تریا ویندائی تے ہنو میں نو مٹی توں آپ اٹھو معصد کے ہوا میں نو مٹی توں اٹھا خدیج اقتل کبرادی سیرت والی منبع شرم و حیاء حسن بھرادی آسر نال اٹھئیے مگ گئی میری مجلس میں بار بار نہ کھا مگ گئی میری مجلس زخمی پیود پیران تے آکے مو رکھیا ہے تے ہولے ہولے فرمایا بابا حکم بابا حکم بابا حکم امیر مومنین فرمین نظائنم میرا لعال میرا بچہ میرے زیادہ حکم نہیں میرا پہلا حکم ہے آج میرے پاس ہے راج کے ویگ آئے 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 اے تُساں سونا سنیا بی بی تھوڑے تکرم تُساں اترام کیتا تھوڑا اترام ہوئے تُساں حیاء کیتا ذکردات پڑا زمانے تے حیاء ہوئے میرا بچہ میرا پہلا حکم ہے آج میرا پاس ہے راج کے ویگ شرمہ تے حیاء ویگن نگاہ ویگن نگاہ ویگن نگاہ تواجہ حضور والا بابا آکھنا کیا چاندے ہو فرمایا میں نو تیری ماں بھی ڈسین دی آئی تے ہون فضہ بھی روز ڈسین دی آئی یا علی تیری دھی زینب قرآن بڑا سونا پڑتی میرا بچہ میں نو قرآن سونا آگا رستگار لکھے دینے قریب ہائی قرآن بھی بھی زینب کھولیا اتفاق نال سورہ مریم سامنے آئی سورہ مریم دیا پہلی یہاں پانچ آیتہ شہزادی نے تلاوت فرمانیا علی سن دے بھی رہے رون دے بھی رہے سن دے بھی رہے رون دے بھی رہے سن دے بھی رہے رون دے بھی رہے تے اپنے آپچ رو رو کے آدھے رہے میں سمجھ گیا ہون خطبے پڑھنے سکھے اللہ مان اے جنت نہ لو مہنگی یہ نا ہو میں صدقے ہو گل مکینی میری جنابے والا گل لگے جڑی میں جنابوں نے سنا کے میں ممبر چھوڑا لگا سورہ مریم دیاں پہلی یہاں پانچ آیتہ شہزادی نے تلاوت فرما کے قرآن تھپ کے ایک پاسے رکھیا تک پاسے مو کر کے شہزادی پاک نے رومنا شروع کی تا کروٹ بدل کیا میرے میں نین دھی دے پاسے دیکھ کے فرمے دیں میرا بچہ میں نے ہور قرآن سنا بابے دے پیر پکڑ کے دیے بابا آج میں ساری رات تین قرآن سنا وہاں کاش حاج تیرے حجرے میں چہاشمی کٹھے نہ ہو اللہ جانے کیڑے پاسے کیڑے کیڑے بندے سنا آخری لفظی آخری لفظی علی فرمین دے نظائے نہ میرا لال میرا بچہ میرا دوجہ حکمیں آج آپ نے ویڑے ویچ بھی رامہ دی موجودگی ویچ میرا لال میں نے تھوڑا جی اٹھوڑ کے بکھا مگ گئی گالا ہے چلی یوٹا لیاو مہکی میں پڑھا پہلا قدم چاہے آئے دوجہ قدم چاہے آئے دیکھی میرے پاسے ممبر چھوڑا لگا تریجہ قدم چاہے آئے عباس تن پی آئے بابے دے پیر پکڑ کیا دے نہ ٹورو تھاک پئیے ماتم سوابے ماتم سوابے گازیہ دے نہ ٹورو میزہ میلا گازیہ دے نہ ٹورو ایکو تا ٹورن دا والنیان ماتم سوابے ماتم سوابے ماتم سوابے ممنین اکرام تکشریف رکھئے یہ تھے جناب سید زائگا مباس صاحب اب جناب مولانا محمد عباس کمی صاحب اور آخر میں ملک علی رضا کھوکا صاحب سبی یہ زلجناب رحمت کروائیں گے جو یہ اعلان سماعت فرما ہے چودہ آغاست با مقام کسرِ آلِ عمران پنڈی پھٹیاں بجلہ سے اعضاء منعقد ہو رہی ہے جس میں سید ریاض حسین شاہ آف رتوال سید آمیر عباس ربانی سید زرغام عباس سید آون سابر تقیقیامت امیر حسین جعفری سید گلسن شہزاد ملک علی رضا کھوکھر سید نجد الحسن شرازی صاحب خطاب فرمائیں گے شرکت کی اپیل ہے اور اس جلسہ کی تاریخ نوٹ فرما لیں کہ یہ اصل میں انیت